بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشہر کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے معاملات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں مزید بگاڑ پیدا ہوا ہے اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا جب وزیراعظم شہباز شریف نے خطاب کیا تقویر متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے تو ایک تو اس خطاب پر بڑا ان کی واہ واہ ہوئی جب نیتون یاہو پھر اس خطاب کے بعد آئے تو پھر پاکستانی وفد نے اور کچھ دوسرے ممالک کے وفد نے واک آؤٹ کیا اس پر بھی پاکستانی وزیراعظم اور پاکستانی وفد کی تعریف ہوئی اسی خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے افغانستان کی سرزمین کا بھی بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے اندر حملوں میں استعمال ہو رہی ہے یہ انتہائی شدید بیان اس لیے تھا کہ ایک تو پاکستان کا موقف اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پرانا ہو گیا ہے کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے خصوصا لیکن جب اقوام متحدہ جیسے فورم پہ پاکستان نے اپنی بات رکھی ویسے تو اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم یہ بھی بات کرتے رہے ہیں جو سابق نمائندہ خصوصی ہیں براہ افغانستان آصف درانی جو اس وقت نے نہیں ہے اپنے ہودے پہ وہ بھی متعدد مرتبہ یہ الزام آئیت کر چکے ہیں حال ہی میں آصف درانی نے ایک انٹریو بھی دیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے قیادت جو ہے یہ باقاعدہ کابل میں موجود ہے افغان حکومت کی جو وزارتے ہیں ان کی جو امارتے ہیں ان میں ان کو پناہ گاہیں جو ہے افغان حکومت نے دی ہیں وزیراعظم پاکستان کے خطاب پر افغانستان کے نائب ترجمان نے ایک بیان دیا تھا رد عمل دیا تھا انہوں نے یہ پاکستان کا جو دعویٰ ہے یہ رد کر دیا تھا امید ظاہر ہے کہ جو ہے یہ پاکستان اور اس افغانستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے کی جا سکتی ہے کی جاتی رہی ہے لیکن حالیہ دلوں میں جو بیانات ہیں اور جو ایک تازہ بیان دیا ہے افغان ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے اس سے صورتحال کافی گمبیر ہو گئی ہے اور اب الزام لگایا ہے زبیح اللہ مجاہد نے کہ دائش کے جو تربیتی کیمپس ہیں وہ پاکستان میں ہیں وہ خیبر پختن خواہ میں ہیں اور وہ بلوچستان میں ہیں یہ انتہائی سنگین الزام ہے ایک تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے ٹی ٹی پی میں درجنوں ایسے گروپس ہیں جو اس امبریلا کے تحت جمع ہوئے ہیں یہ ایک اتحاد کا نام ہے جو ملٹنس گروپس ہیں ان کے اتحاد کا نام ہے تحریک طالبان پاکستان اور یہ پاکستان خصوصا جو آپ خیبر پختن خواہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پہ سیکیورٹی اداروں کے لیے بنا ہوا ہے اور ٹی ٹی پی کی قیادت کے حوالے سے پاکستان کا یہ الزام جو ہے کہ جی وہ افغانستان میں موجود ہے پانچ سے چہ ہزار فعال جنگ جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں اور ان کو باقاعدہ افغان طالبان کی سرپرستی حاصل ہے یہ افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان کا الزام ہے اب جوابی بار کیا ہے افغان طالبان نے زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے پرتشدد حملوں میں مطلوب جو دائش خوراستان کے اہم ارکان ہیں ان کو گرفتار کیا ہے ان میں ایسے لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی پاکستان سے اور زبی اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ افغان طالبان نے دائش خوراستان کو شکست سے دوچار کیا ہے جو باقی ماندہ اس کے جنگجو ہیں یہ کچھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے ان کی مدد سے یہ پاکستان منتقل ہو گئے ہیں اور اب وہاں پہ پاکستان میں مختلف ٹریننگ کیمپس میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور وہاں سے پھر وہ افغانستان جاتے ہیں یا آتے ہیں اور وہاں پر حملہ آور ہوتے ہیں اب صورتحال جو ہے کافی پیچیدہ اس لیے ہو گئی ہے کہ ایک تو دائش خوراستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دائش خوراستان ایسی تنظیم ہے کہ جو افغان طالبان کے لیے بھی خطرہ ہے چیلنج ہے بہت بڑا اور یہی تنظیم جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ دائش خوراستان نے پاکستان کے اندر بھی بہت بڑے حملے کی ہیں باجوڑ میں آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا آپ کو جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونچن پر حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی متعدد ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں باجوڑ میں مختلف دیگر علاقوں میں ایسی کارروائیہ ہوئی ہیں کہ جن کی ذمہ داری جو ہے وہ دائش نے قبول کی ہے کچھ جنوبی اسلام میں بھی دائش کے جو فوٹ پرنٹس ہیں یہ پائے گئے ہیں اب بہت تنظیم کے جو پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے اور افغان تالیبان کے لیے بھی چیلنج ہے اس کے حوالے سے اب جو زبیولہ مجاہد کا الزام ہے کہ ان کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں خیور پختنخواہ میں ہیں اور بلوچستان میں ہیں یہ بڑا ہی سنگین الزام ہے اب اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے تو چیلنج ہے لیکن یہ افغان تالیبان کے لیے چیلنج نہیں ہے افغان تالیبان کے یہ اس اینگل سے وہ چیلنج ہے کہ ٹی ٹی پی کو لے کر اس پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے افغان حکومت کے اوپر کیونکہ پاکستان کچھ سفارتی کوششیں بھی ایسی کر رہا ہے کہ وہ اپنے دوست ممالک کو ساتھ ملا رہے اور اپنے موقف کا جو ہے وہ ہمخیال بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان نے حال ہی میں جو قواہ متحدہ کے جنرل اسیمبلی اجلاس کے دوران سائیڈ لائنز میں میٹنگ ہوئی ایک اجلاس ہوا انتہائی اہم ایران چین روس کے وزرائے خارجہ نے اس میں شرکت کی پاکستان کے وزیر دفاع خاج عاصف نے اس میں شرکت کی اور اس اجلاس کا ابتدائی جو ردعمل افغان طالبان نے دیا تھا افغان طالبان نے یہ کوشش سراہی تھی اور اس پہ یہ بات کی تھی کہ چونکہ یہ اجلاس افغانستان کے موضوع پر ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ افغان طالبان کو افغان عوام کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے افغانستان کا استحکام جو ہے یہ پورے خطے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اب کچھ پاکستانی میریہ میں ایسی باتیں جو ہیں وہ ایسی رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاید اس اجلاس میں یہ جو سارے ممالک ہیں جن کا اجلاس ہوا ہے یہ افغانستان کے خلاف ہیں یا وہ اس موقف کے حامی ہیں جو موقف پاکستان کا ہے صورتحال اب یہ ہے کہ ایک تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے وہ بھی افغان تالیبان کے خلاف جاتا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ جنگ جوں کے لیے سازکار بن گئی ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ظاہر ہے کہ تشویش ناکہ اور افغانستان کو دہشت گردوں کا شکار بننے کے لیے اکیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا افغانستان میں انسانی بہران اور سیکیورٹی صورتحال درست کرنا ضروری ہے یہ انہوں نے اقوائم متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے جو ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کیا یہ معاملات پاکستان اور افغانستان کے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا الزام ہے زبی اللہ مجاہد کی طرف سے اور ظاہر ہے کہ یہ زبی اللہ مجاہد کے صرف اکیلے کے خیالات نہیں ہیں اس میں پوری افغان افغان حکومت ملاح ابتاللہ شیخ ابتاللہ جو ہیں ان کا بھی غالباً یہی خیال ہوگا کہ جی اس طرح کی صورتحال ہے اب اگر پاکستانی جو یہاں پہ صورتحال ہے افغان حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ پاکستان اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ہمیشہ افغان طالبان کو موردی الزام ٹہراتا ہے اگر پاکستان کے اندر کارروائی ہوتی ہے تو اس کا براہ راست الزام جو ہے یہ افغانستان کی زرزمین سے جوڑا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی افغانستان سے دہشتگرد آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر حملہ کیا یہ جو سرحد پر پاکستانی فوج تائینات ہے اس کی کیا عزمداری ہے اور یہ سرحد پار سے دراندازی روکنے میں کیوں ناکام ہے تو اب پاکستان اس حوالے سے کہہ سکتا ہے کہ جی اگر پاکستان سے دائش کے لوگ جاتے ہیں اور پھر افغانستان کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر ذراعی یہ کہتے ہیں کہ ہفتہ وار جب بریفنگ ہوگی ممتاز زہرہ بلوچ کی تو اس میں اس حوالے سے امکان ہے کہ بات کی جائے لیکن الزام بہت بڑا ہے ظاہر ہے کہ دائش خوراستان جو ہے یہ کوئی ایک معمولی تنظیم کا نام نہیں ہے اس کے جنگجو ہیں اس کے ٹک ٹاک ٹرینڈ جنگجو ہیں اور یہ جو زبیولہ مجاہد نے کہا کہ جو گرفتار ہونے والے لوگ ہیں ان میں ایک تاجک شہری بھی شامل ہے تو تاجکستان میں بھی اس کی بنیادیں موجود ہیں حال ہی میں جو ایک بڑا حملہ ہوا روس میں ماسکو کے اندر ایک کاؤنسٹ حال میں اس میں ڈیڑھ سو کے لگ بگ لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے دائش خوراستان نے سب سے پہلے جو حملہ کیا تھا اولین دن تھے افغان طالبان کے جب دوسری مرتبہ یہ برسر اقتدار ہے تو انہوں نے کابلی ائرپورٹ پر حملہ کیا تھا اس میں لگ بگ کوئی ایک سو ستر افراد جو ہے یہ مارے گئے تھے اس میں تیرہ امریکی فوجی بھی شامل تھے اور زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ جو گرفتار لوگ ہیں انہوں نے کابل میں حملے کیے ہیں سرکاری اہلکانوں پر حملے کیے ہیں یہ بامیان میں تین ہس پانوی شہریوں سمیت چھے غیر ملکیوں کے قتل میں بھی ملوث ہیں یہی دائش خوراستان کے لوگ انہوں نے فاریاب میں کچھ لوگوں کو مارا گیا ہے دائش سے جن کا تعلق تھا اب یہ معاملات جو ہیں کافی گمیر ہو گئے ہیں اگر آہ پاکستان افغانستان کے سرزمین پر الزام لگا رہا ہے اور طالبان نے اب جوابی وار کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ افغان میڈیا پر اس طرح کی بات ہوتی تھی دائش خوراستان کے حوالے سے کہ جی دائش خوراستان کو آہ پاکستان نیپال رکھا ہے تو پھر وہ بات ظاہر ہے کہ بہت سارے جس طرح سیاسی بیانات آ جاتے ہیں لوگ سن لیتے ہیں آگے گزر جاتے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ زبی اللہ مجاہد اس طرح کھل کر پاکستانی آہ سرزمین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے مستونگ کا مقاعدہ نام لیا ہے آہ افغانستان آہ کے ترجمان نے بھلوچستان کا جو علاقہ ہے مستونگ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دائش کا آہ ٹریننگ کیم جو ہے یہ آہ موجود ہے یہاں پہ دائش کے لوگ ٹریننگ لیتے ہیں پھر وہ پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر آہ حملے کرتے ہیں یہ آہ معاملات جو ہیں آہ صحیح سمت میں ظاہر ہے کہ نہیں جا رہے اور میں نے جا جب آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جب اس طرح کی بات کی تو ایک ٹیک ٹاک ردعمل آہ آہ کا جوتائی امکان تھا آفغانستان کی جانب سے اب اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ایک تو اگر آپ میڈل اسٹ کی خلیج کی صورتحال دیکھیں وہاں پہ اسرائیل اور نبنان کی کشیدگی غزہ کی جو صورتحال ہے ایران اور اسرائیل کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں دنیا بر کے جو آسکری ماہرین ہیں جو دفاعی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف جاری ہے اس میں مسلم مومہ کے اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جاری ہے اور اس میں پھر ایک نئے اتحاد کی تجویز بھی مولانا فضل امان نے دی ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ تجویز کس حد تک قابل قبول ہے قابل عمل ہے لیکن اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان کے معاملات یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ دونوں اسلامی ملک جو ہیں یہ اس صورتحال تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات آئیت کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اگر کوئی ملٹنسی ہے دہشت کرتی ہے انتہا پسندی ہے اور دونوں حکومتوں کو دونوں ریاستوں کو اس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں تو باتچیت کے ذریعے کوئی مشترکہ حل ڈھونڈا جائے کسی تیسرے چوتے پانچویں دوست ملک سے مدد طلب کی جائے اگر اسلام آباد اور قابل کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپس میں رابطے نہیں کرتے ایک دوسرے کے دورے تک نہیں کرتے تو پھر کسی تیسرے ملکی مدد حاصل کی جا سکتی ہے اور اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر اب دیکھا یہ گیا ہے کہ حالات صدار کی بجائے بگاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک خبر یہ ہے کہ گزشتہ دن مومند کے علاقے میں پاکستانی اور افغان فورسز کے مابین ایک بار پر جڑپ ہوئی ہے دونوں جانب سے اس حوالے سے نہیں بتایا گیا مقامی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سرحدی جو فورسز ہیں افغان طالبان کی اور پاکستانی فورسز کی تو ان کے آپس میں جڑپ ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی جڑپے ہوتی رہی ہیں اور یہ جو صورتحال ہے یہ اب انتہائی خطرناک جانب بڑھ رہی ہے ایک چوٹی سے خبر جس پہ میں اگلے آنے والے دنوں میں تفصیلی بات بھی کروں گا کہ پشتون تحفظ مومنٹ کے جو سربراہ ہیں منظور پشتین انہوں نے وزیرالہ خیبر بہتنخواہ علی امین خان گنڈا پور سے ملاقات کی ہے اور ان کو گیار اکتوبر کو ہونے والے پشتون قومی عدالت کے حوالے سے وزیرالہ کو اگاہ کیا ہے ان سے ہم نے امان کی صورتحال پر بھی بات کی ہے اس پشتون قومی عدالت جو تین روزہ یہ عدالت ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کی ہے منظور پشتین نے تمام تقریباً سیاسی جماعتوں کو تنظیموں کو سیول سوسائٹی کے نمائندوں کو باقاعدہ اس پشتون قومی عدالت میں شرکت کی دعوت دی ہے اس کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے پشاویٹ بلکل قریب جمرود میں ریگن مارڈل ٹاؤن کے بلکل قریب جو کوکی خیل کا کوئی ایک علاقہ ہے یہاں پر یہ پشتون قومی عدالت لگائی جائے گی تین روزہ یہ عدالت ہوگی اس میں پشتونوں کے ساتھ جو ہونے والا سلوک ہے یا جو ان کے مطالبات ہیں اس حوالے سے تین دن تک اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور پھر جو ہے کوئی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا منظور پشتین اس قومی عدالت سے کیا چاہتے ہیں کیا ان کے مقاصد ہیں کیا ان کے عزائم ہیں اس حوالے سے ان کے جو حامی ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے جو مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ آئندہ کسی ویڈیو میں تفصیل اس پر بات کریں گے کیونکہ گیارہ اکتوبر کو بھی دن ہے تو اس ویڈیو میں اس بات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تک آج ایک تصویر باقاعدہ علی امین خان گنڈاپور کے ترجمان نے جاری کی ہے فراز احمد مغل نے اور وزیرالہ خیبر پختن خواہ نے وہ مقصوص ٹوپی پہن رکھی ہے اس تصویر میں کہ جو منظور پشتین کے سر پر اکثر آپ کو نظر آتی ہے سرخ رنگ کی ٹوپی ہے جس میں کالے رنگ کے پھول لگے ہوئے ہیں اور اس میں سی ام پشتین کے الفاظ بھی لکے ہوئے ہیں یعنی وزیرالہ خیبر پختن خواہ اگر منظور پشتین کی پالیسیز کے حوالے سے ان کے خیالات کے حوالے سے ان کے بیانات کے حوالے سے بات کی جائے تو شاید اتنے سخت بیانات منظور پشتین کے نہیں ہے جتنا سخت بیانات آج کل علی امین خنگنڈاپور دے رہے ہیں جتنے سخت بیانات آج کل خیبر پختن خواہ اسیملی میں دیریک انصاف کے ممبران اسیملی دے رہے ہیں تو اس معاملے پر مزید بات کریں گے یہ بہت اہم معاملہ تھا پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کا اس لیے میں نے اس پر تفصیلی بات کی ہے میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور نواز بھی بہت شکریہ